بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں ہم وقلہ محترم عمران خان صاحب کا جو آج سائفر کیس میں جو ان کی تاریخ تھی اس کے لئے ہم آئے تھے جج صاحب بھی تشریف لائے تھے یہاں اور انہوں نے جو ہے تاریخ خائندہ دے دی ہے دس تاریخ دس اکتوبر کی اگرچہ کوئی جوڈیشل ریمانڈ کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی اس لئے انہیں ایک دن بھی جیل رکھنا اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ بھی ظلم ہے زیادتی ہے پچیس کروڑ عوام کی بھی یہ توہین ہے ایسے مقدمے میں جس میں پاکستان کی عزت اور ناموس اور وقار کو ٹھیس پہنچتا ہو جس میں جس کی مماثلت شہید ذلفقار علی بھوٹو کے اس مراصلے سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے راجہ بازار میں لہرائیا تھا اور بتایا تھا انہوں نے کہ ہنری کسنگر نے یہ مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تم ایٹم بوم بنانا بند نہیں کروگے تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اور بعد میں انہوں نے یہی بات جو ہے قومی اسیمبلی میں بھی یہ ببانگ دھول کہی کہ اس طرح سے امریکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ سینکشنز بھی لگا رہا ہے اور ہمارے سے یہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور ساری قوم کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور ساری قوم ان کے ہم نوا ہوئی کہ پاکستان کا وقار پاکستان کی عزت پاکستان کی ناموس وہ سب سے اول اور سب سے آخر اسی پر ہم کریں گے ہم اپنے مفادات قومی مفادات کو کسی کتابے نہیں کر سکتے اور جب خان کو جب ڈانلڈ لو وہ تو چنلے ہنڈی کے سنگر تھا جو ان کا فورن سیکٹری تھا فورن منسٹر تھا امریکہ کا یہاں ڈانلڈ لو ایک بہت کم تر جو ہے بیورکرینٹ وہ ہمارے امبیسیڈر مجید کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائیم منسٹر امران خان کی چھوٹی نہ کروائی تو کروا دی تو ہم امریکہ تمہیں ماف کر دے گا یہ ہے سائفر کی اصل کہانی اور مجھے بتائیے گا کہ کیا اس میں یہ پرائیم منسٹر کا اوث حلف جو ہے اس نے پرائیم منسٹر نے لیا ہوا ہے یہ اسی کے اندر مندرج ہے اور وہ واحد اپنا خود فیصلہ کرے گا اس معاملے میں کہ کس سائفر کو اس نے جو ہے قومی اعتبار سے کس کو اس نے جو ہے ڈسکلوز کرنا ہے عوام کو وہ آگے ہی دینی ہے نہیں دینی ہے کیا اس میں کوئی پریویسی ہے کوئی سیکریسی ہے یا نہیں ہے تو آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا اور اس لیے لیا کہ ڈانلڈ لو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر کو اگر رخصی کر دو گے تو امریکہ ماف کر دے اور پھر یہ بات جب انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں خود پرائیم منسٹر عمران خان نے جب لے کر گئے جس میں سارے افواج پاکستان کے قیادت موجود تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے انٹو دی افیرز اف پاکستان یعنی پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ انتہائی مداخلت محیط ہے یہ جو جانلڈ لو کی گفتگو ہے اور اس پر چنانچہ فیصلہ ہوا کہ ایک سٹرانگ ڈیماش لکھا جائے ایک بڑی جو ہے سخت قسم جو ہے ان کو اس کا متنبع کیا جائے جواب دیا جائے اس کا جو ہے جو انہوں نے سائفر بھیجا ہے اس کا تو اس کا ڈیماش سٹرانگ ڈیماش لکھا گیا ان کی جو فورن منسٹری کے ذریعے سے امریکہ کو بھیجا گیا ڈانلڈ لو کی اس گفتگو کا مضمت کی گئی اور اسی طرح جب جب پرائم منسٹر کو ڈانلڈ لو کی خواہشات کے تحت چھٹی کروا دی گئی اور پھر ایک نئے وزیر آزم محترم شہباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے بھی ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ بلائی اگلی اور اس میں بھی پھر عسکری قیادت ساری موجود تھی اور خجاہ صرف ڈیفنس منسٹر بھی موجود تھے خود پرائم منسٹر موجود تھے دیگر وہ ذرا موجود تھے اور ان کی موجودگی میں اس کا اعادہ کیا گیا کہ واقعی ہی ڈانلڈ لو کیا یہ جو جو اس کے فرمودات ہیں یہ پاکستان کی توہین کے مترادف ہیں پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور صحیح ڈیموش لکھا گیا ہے اور اسی کے بعد جو ہے جا کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے قومی اسیمبلی میں خطاب کیا کہ ڈیموش واقعی سائفر جو ہے یہ ایک حقیقت ہے اور ڈانلڈ لو نے دھمکی آمیز جو ہے پاکستان کے امبیسیڈر کے ذریعے ایک پیغام پہنچا ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت کے مترادف ہے جس کی انہیں سخت جو ہے متنبع کیا گیا ہے ایک ڈیموش کے ذریعے تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس سائفر کو اور سائفر کو ایک اور بات بتاتا چلوں سائفر ایک کوڈڈ وہ الفاظ میں ہوتا ہے جو فورن منسٹری میں آتا ہے اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کا ایک ٹرانسکرپٹ یعنی ترجمہ کیا جاتا ہے اور وہ ترجمہ جو ہے وہ کر کے کاغل اصل سائفر ہمیشہ وہ کوڈڈ الفاظ میں کوڈڈ لینگویج میں وہ فورن منسٹری میں آج بھی موجود ہے جو کہ خود جو ہے اس وقت کے انٹیرین منسٹر رانہ سناولہ نے کہا کہ اصل وہ جو ہے سائفر وہ فورن منسٹری میں آج بھی موجود ہے تو پھر کہنا کہ یہ سائفر کو لے گیا ہے عمران خان او بھائی وہ جو ایک ترجمہ والا خط ہوتا ہے وہ تو سارے کیبنٹ میں بھی بٹا اور نہ صرف فورن یہ جو ہے اپنا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل عمران خان کی موجودگی میں بلکہ شہباز شریف کی موجودگی میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ خط بٹا اور ساروں نے پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہاں تو مجید جو ہے امبیسیڈر کو بھلایا گیا جس نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی ڈانلڈو نے یہ باتیں مجھ سے کی تھی تو پھر اس کے بعد کونسی سیکریسی رہ گئی کونسی پریوسی رہ گئی اور پھر سیکیورٹی جو ہے ایکٹ کہاں سے یہ انیس سو تئیس کا یہ ایکٹ سا جس میں ایک کلونیل پاور نے تاج برطانیہ نے جب واقعی ہم غلام تھے واقعی ہم غلام تھے یعنی ہندوستان کی عوام جب غلام تھی انیس سو تئیس میں تو یہ انیس سو تئیس کا جو ایکٹ ہے افیشل سیکریسی ایکٹ جو ہے انیس سو تئیس کا یہ بنیادی طور پر ایک سامراجی قوت نے اپنے غلاموں کے لیے ان کو غلامی میں رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا اور آج ہم آزاد پاکستان میں اس کا اطلاق کر رہے ہیں اس سے زیادہ شربناک بات کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیں کہ اس میں نہ تو پاکستان کی کوئی فورن تنصیبات کا کوئی اس میں خطرہ ہوتا ہے نہ ہی اس نے نیشنل سیکیورٹی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور پھر بھائی افیشل سیکریسی ایکٹ کے تحت تم کس چیز کا ٹرائل کر رہے ہو خان کو کس چیز کے لیے تم نے اندر پابا سلاسل رکھا ہوا ہے کیا تم امریکہ کی غلامی کر رہے ہو کیا تم ڈانلڈ لوگ کی غلامی کر رہے ہو کیا پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا عزت اور ناموس اور وقار اسی چیز کا متقاضی ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ absolutely not اور جس نے ہنری کسنگر کو کیا ہم نے اس کو زیاء الحق کے اور مولوی مشتاق کے ذریعے فانسی اور لہد میں اتار دیا بجائے اس کے کہ ہم ڈانلڈ اپنا ہنری کسنگر کو ہم برا بھلا کہتے ہیں امریکہ کو ہم جو ہے مورد ازام ٹھہراتے ہم نے اپنے پرائیم منسٹر کو لہد میں اتار دیا فانسی دے کر اور اب دوسری مرتبہ کیا ہم پھر وہی کرنے جا رہے ہیں کہ ڈانلڈ لو کی ایک جو ہے لغویات پر ہم پھر اپنے ایک پرائیم منسٹر کو جو ہے نہ صرف ہم نے چلتا کیا بلکہ ہم نے آج اسے پابا سلاسل کر رکھا ہے پھر ہم عبرت کا نشان بنانے جا رہے ہیں تو یہ کیسی انصاف ہے یہ کیسا جو ہے مقدمہ ہے جو جس کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں اندر موجود ہیں تو یہ حیرت کی بات ہے اور پھر کہتے ہیں کبھی تو اس چیز میں جو ہے یشی میں لگ جاتے ہیں کہ چاہیے اس کا ٹرائیل سیکرٹ ہونا چاہیے اوہ بھائی کس چیز کا سیکرٹ ہونا چاہیے ٹرائل ساری قوم کو دیکھنا چاہیے آؤ دیکھو کہ کس چیز پر آپ کا جو ہے ایک پاپلر ترین جو پرائیم منسٹر تھا اس کو کس مقدمے میں اندر رکھا جا رہا ہے اور کس پاداش میں اسے سزا دی جا رہی ہے اسی لیے کہ پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے اس نے ڈٹ کر کہا absolutely not اسی لیے کہ اس نے امریکہ کی غلامی کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس کو چلتا ہی نہیں کیا ہے آپ نے اس کو جو ہے اندر بھی کر رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ مقدمہ جس میں خان صاحب اندر ہیں اور خان صاحب کی ایک اور بتاؤں خان ڈٹا ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ میں قوم کو جب تک آزاد نہیں کرواؤں گا کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے پاکستان میں پاکستان میں آئین کو باندی اور لانڈی اور غلام بنا دیا گیا ہے آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ پاکستان اس وقت سرزمینے بے آئین ہے اس وقت عدالتوں کو ہم فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہیں سپریم کورٹ نے کہا نوے دن کے اندر الیکشنز کروائیں ہم نے ہوا میں بکھیر کے سپریم کورٹ کے فیصلے حکم کو جو ہے اڑا کے پرے پھینکا ہے ہم نے اس کو نہیں مانا پھر آپ دیکھیں کہ عدالتیں اس کو زمانتیں لیتی ہیں عدالتیں پرویز الہی کی زمانت لیتی ہیں ایک میں لیتی ہیں دوسرے میں لیتی ہیں تیسرے میں لیتی ہیں چوتھے میں لیتی ہیں پانچ میں لیتی ہیں ہم نہیں چھوڑتے اس کو ہم عدالتی فیصلوں کو نہیں مان رہے ہیں یہ ہے آج کا نظام آپ کا تو مجھے بتائیں جس میں نہ آئین کی کوئی وقت ہو نہ عدلیہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی وقت ہو بلکہ وہاں جو ہے اس طرح کے مقدمات میں آپ کے صاحب کا وزیراعظم کو اندر رکھا جا رہا ہو تو پھر کیا کہا جائے پاکستان میں یہ منی مارشل لاؤ ہے یہ مارشل لاؤ سے بدترین دور ہے جس میں سے اس وقت مملکت خداداد پاکستان گزر رہی ہے اور خان نے کہہ دیا ہے کہ میری جان بھلے جاتی ہے چلی جائے لیکن پاکستان کو میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا اور آزادی کے لیے وہ آخری دم تک لڑنے کو تیار ہے اس کی کوئی لغزش نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جھکاؤ آئے ہیں اور نہ ہی وہ خائف ہے آج کی سماعت کا کیا کہتے ہیں آج کی سماعت دیکھیں ریمانٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو دس تک اگر چالان نہیں دیتے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی ایسا شواہد نہیں ہے موثر شواہد ثبوت نہیں ابھی تک میسر آ رہے تو پھر آپ تاریخوں پہ تاریخیں لے رہے ہو آج بھی چلان پیش نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ چلان کس چیز کا پیش کریں کیا یہ چلان بنتا ہے کہ اس نے ڈانلڈ لو نے یہ ایک لغب بات کر کے پاکستان کو دھمکی دی ہے اس میں پاکستان کی کون سی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے پاکستان کی عزت اور نموس اور وقار کو تو عمران خان نے ڈٹ کے دفاع کیا ہے کیا اس کی سزا جو افیشل سیکریٹی سی ایکٹ انیس سو تئیس میں جو سامراجی قوت نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کیا تھا کیا آج بھی ہمارے اوپر وہی سامراجی قوت ہے سوائے اس کے کہ خاکی ٹوپی والا چلا گیا اور کوئی اور جو ہے آ کے آج اس ملک کو جو ہے پھر غلام بنانے کے لیے عوام کو یہ قانون کے سہارا لے رہا ہے تو اسی لیے خان نے جو ہے اس کو ڈٹ کے کیا ہے آج ریمانٹ غلط دیا ہے عدالت نے بالکل کوئی جواز نہیں تھا دس اکتوبر تک دیا ہے آج کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا آج خان کو رہا کر دینا چاہیے تھا بائزت طریقے سے اگر چلان نہیں آیا باہر کر دس اکتوبر صاحب کل عامل خاروق صاحب نے کہا کہ اب یہ کیس جو ہیں لائف سٹیمنگ میں جائیں گے اس میں وہ مسکرائے بھی ہیں اس حوالے سے آپ کہہ کرتے ہیں اور دوسرا جاویز صاحب نے اس طرح کہا کہ ڈیالا جیل منتقلی کے حوالے سے کال مقلہ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جو میڈیا پہ کافی پھیلا لیکن اس کو بعد میں ڈینائی کر دیا گیا کیا اس طرح کا یہ معاملہ ٹھیک ہے نہیں دیکھیں وہ تو فیصلہ ایک کل دی ہے انہوں نے آرڈر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کا جو وہ سٹیٹس تھا بطور ایک قیدی کے سزا یافتہ کے وہ ختم ہو چکا کیونکہ ان کی وہ اس میں زمانت ہو چکی ہے سزا جو ہوئی تھی تین سال والی وہ موتل ہو چکی ہے سزا سسمنڈ ہو چکی ہے لہذا اب وہ آرڈنری پریزنر کی احسیت سے اس سائفر والے کیس میں تو کیا کوئی اور مقدمہ بھی پنڈی اور اسلام آباد کا ہے جس میں اٹک جیل میں رکھا گیا ہو قیدی کو تو جب سارے باقی جو ہیں وہ اڈیالا جیل میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نے عمران خان کو کس طرح اٹک جیل میں رکھا ہے لہذا انہوں نے حکم دیا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ انہیں اٹک جیل سے شفٹ کر کے اٹیالا جیل لے جائے اور اگلے بند چونکہ کل ان کو پاس حکم نہیں پہنچا تھا آج پہنچے گا تو ان کو منتقل کر دیں گے اٹیالا جیل سر آپ نے بھی کہا کہ عمران خان مغبول لیڈر ہے تو عمران خان کے لیے عوام رفت کو بچیوں نہیں کر دیسا دیکھیں عوام یہی ایک مسئلہ ہے یہی ایک مسئلہ ہے اس وقت ریاستی اداروں کے لیے صرف ایک عمران خان ہی ہے جس کو دفن کرنا ہے عوام کی کوئی دکھ درد نہیں ہے عوام بلک رہی ہے عوام مر رہی ہے عوام بھوک سے جو ہے فاقوں پر آئی ہوئی ہے عوام کا جو حشر کر دیا ہے بجلی کے بلوں نے اور جو حشر کر دیا ہے تیل کی مہنگائی نے اور جو حشر کر دیا ہے افرات زر نے عوام بیچاری ایک دن کے لیے ایک لمحے کے لیے سانس لینے پر جو ہے وہ تنگ ہے عوام سو اس لیے آپ دیکھیں کہ عوام اگر نکلے ہی تو ایک خان صاحب نے خود بھی اس لیے تحمل اور برداشت کا جو ہے اندیا دیا ہے اور خان صاحب بالکل نہیں چاہتے کہ تخریب کاری ہو کر پاکستان کی ریاست کا نقصان پہنچے پاکستان کی عوام جو ہے گلی گلی جو ہے فساد کے بیسز پر جو ہے اور زیادہ ایک تلاتم میں آئے ایک اور عذیت اور کرب سے گزرے سو عمران خان خود بھی یہ نہیں چاہتے ہیں انہوں نے ایک صبر اور تحمل کی تلقیم کی ہے ہم قانون کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ قانون اور راہین کے ذریعے عوام جو ہے بالکل جب بھی کال دے گے جب بھی کال دیں گے آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح سے نکلتی ہے اور پھر یہ جو توفان یہ جو اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں یہ عامر جو ہیں ہم نے دیکھا مکہ لہرانے والے بھی خش و خشاک کی طرح بہ گئے تھے سو اس لیے جس وقت بھی خان نے کال دی جس وقت بھی عوام کو کال دی گئی آپ دیکھیں گے کہ ایک سیل روان ایک طوفان ایک تلاطم آتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ان گائیڈڈ قسم کی موب منٹیلٹی میں لوگ نکلیں کیونکہ اس میں نقصان ہوتا ہے اس میں تخریب کاری بہت ہوتی ہے اس میں جلاو گراو بہت ہوتا ہے اس میں لوٹ مار بہت ہوتی ہے اور یہ جو ہے قطعن ایک محضب ملک یا ایک ریاست کے لیے وہ بلکل مناسب نہیں ہوتا ہے سو اس لیے خاضر جمع رکھیں لوگ نکلیں گے جب خان کال دے گا اور جب آپ دیکھیں گے کہ پھر اتنا ہوگا کہ ان سے ناقابل ایک کرتے ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ میں یہاں سے ایلہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا جب کہ آپ نے کہا ہے کہ آج وہ منتقل ہو جائیں گے سمری سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ان کی بالکل انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھے اس جیل میں رکھیں یا اس جیل میں رکھیں میں جیل سے گبرانے والا نہیں ہوں لیکن یہ اس طرح سے جو ہے وہ میں نے خان کو کہا کہ یہ تو آپ کی اپنی درخواست تھی جس پر منتقل کیا گیا انہوں نے کہا میں نے دو مہینے پہلے دی تھی تو مجھے پتا نہیں تھا کہ کل یہ لگی ہوئی ہے باہر کہ یہ اگر منتقلی ہو رہی ہے اور عدالتی حکم سے ہو رہی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کسی کو کیا جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے سر یہ آپ کی مجھلکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ پارٹی کے سینٹرل ایکزیکٹیو فرمیٹی نے آپ کی رکیت مطل کر دی ہے یہ اس تغال کا میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں جواب دوں دیکھئے میں ایک پاکستانی ہوں مجھے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کی وقالت نہ کریں تو میں اس چیز سے بالکل جو ہے ہٹنے والا نہیں ہوں یہ میرا پیشہ آئین اور قانون کے متقاضی ہے آئین اور قانون کے تقاضوں سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا کبھی بھی میں نے اصولی طور پر میں نے ساروں کی وقالتیں کی ہیں میں نے نواز شریف کی کی ہے میں نے زرداری کی کی ہے میں نے بینظیر بٹو کی کی ہے میں نے بٹو کی کی ہے میں نے کھر کی کی ہے میں نے تمام آپ لیڈرز دیکھ لیں جن کی بھی ہے میں نے کی ہے وقالتیں کی ہیں سو میرا وقالت جو ہے وہ کسی پارٹی کے لیے نہیں ہوتی ہے میں قانونی اور آئینی طور پر ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل رکھے اور آپ کو مجھے کہنی کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا اس وقت بقالت میں کیا مقام ہے چھوٹا موٹا میں وکیل ہوں اس لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے وکیل رکھے